ہلو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چینہ کی جو لگسلیٹیو سسٹم ہے اس میں سے سنٹرل لگسلیٹیو بوڈی دوستو یہ ایک سیریز آف لیکچرز ہم نے سٹارٹ کی ہے چینہ کے پولیٹکل سسٹم کے اوپر تو آج ہمارا موضوع ہے سنٹرل لگسلیٹیو بوڈیز آف چینہ کے ان چینہ کی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے اس کے اندر لگسلیشن کرنے والے بوڈیز کون کون سے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہوگا ہے کہ چینیز سسٹم کو سمجھنا ایک تو اس ویے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بڑھتے ہوئے چینہ کے ساتھ ریلیشنز اور اس کے علاوہ چونکہ چینہ ایک ڈومنینٹ فیکٹر ہے گلوبل پولیٹکس کے اندر تو آئے دوستو ذرا آگے بڑھتے ہیں تو چینہ کی لگسلیشن کے اندر سنٹرل لگسلیشن کے اندر جو سب سے ٹاپ پہ ہے that is the national people's congress یہ سنٹرل بوڈی ہے لگسلیشن کی it's comprised of 3000 members اس کے جو total members ہوتے ہیں وہ 3000 ہوتے ہیں اور یہ 3000 elected ہوتے ہیں different provincial people's congresses سے اور آرمی سے تو provincial people's congresses پہ اوپر اور انڈیا sorry چینیز آرمی کے اوپر بھی different lectures اس چینل کے اوپر موجود ہوں گے آپ subscribe کرنے کے بعد ان کو بھی دیکھ سکتے ہو اور اگر on the spot نہیں ہے تو آپ stay tuned رہو بہت جلد ان کے اوپر کے lectures آ جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو national people's congress ہے یہ ہر سال مارچ میں دو ہوتے کے لئے صرف ملتی ہے تو year میں ان کا ایک ہی session ہوتا ہے for two weeks and the march right تو اس کے بعد next ہے national people's congress کی standing committee standing committee سب سے important committee ہے اور یہ standing committee میں 150 members ہوتے ہیں اور ہر even month میں even month میں کہ آخری دنوں میں چار یا پانچ دنوں کے لئے یہ committee کا session ہوتا ہے اب اس session میں یہ کیا کرتے ہیں اس session میں یہ اپنے constitution کو interpret کرتے ہیں اگر کوئی law post کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں اگر پھر کسی basic law کے اندر amendment کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن ایک چیز کو خاص سامنے رکھتے ہوئے کہ اس amendments کا ان کے جو basic laws کے جو laws basic principles ہیں ان کے ساتھ کسی بھی ترقی contradiction نہ آئے دوستو laws basic principles کے اوپر بھی ایک الگ کلپ موجود ہوگا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو تو standing committee کا یہ جو رول ہے وہ یہ کی constitution کو interpret کرنا laws pass کرنا laws کے اندر basic amendments لانا اس کے بعد next جو بڑی ہے standing committee council of cheers standing committee council of cheers بہت ہی important committee بنتی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر جو national people's congress ہے اس کے chair اور wise chair اس کے حصہ ہوتے ہیں اور جو no permanent NPC کے committees ہوتے ہیں ان کے chairs بھی اس کے members ہوتے ہیں تو ان کے high profile membership کے وجہ سے یہ ایک بہت ہی important council ہوتی ہے اس کے بعد next جو ہے نا legislative affairs committee ہے legislative affairs committee کے اندر میں بہت سارے committees اور بیروز کام کرتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ NPC اور standing committees کو legislative functions میں help کرتے ہیں کہ کس طرح سے laws بنانے ہیں legislation کس طرح چلانا ہے اس معاملے میں یہ help کرتے ہیں اور legislative affairs committee پھر بہت سارے بیروز میں بیروز میں ڈیوائٹ ہوتی ہے اور ہر بیروز ایک مخصوص area کے اوپر فاکس کر کے کام کرتی ہے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے دوستو آپ کو یہ کلک پسند آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا thank you for joining tech care good bye